ہیلو دوستو لیٹس کریکٹ میں آپ کا سواگت ہے اور 31 جولائی 2022 کا داہندو نیوز پیپر اس کا سائنس این ٹیک کپیز آپ لوگ کے سامنے ہیں اس سے پچھلے ایک سال کے بھی جو پلیلسٹ ہے وہ آپ کو یوٹیوب چینل پر مل جائے گی تو جو انسی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی پی ڈی ایف آپ کو ٹیلی گرام چینل پر ملتی ہے جس کا لینک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں تو بہت ساری نیوز کام کی ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا پارٹ کام کا ہے تو اتنے کو ہی دیکھیں گے جتنا کام کا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بات ہو رہی ہے مولیکلار موٹر کی آپ کو پتا ہے آپ کے شریر میں الگ الگ طریقے کے پروٹین سینجائم سے سب منفیکچر ہوتے رہتے ہیں تو وہ منفیکچر ہونے کی جو پروسس ہے وہ کسی نہ کسی موٹر کے دوارہ کی جاتی ہے اگر ہم اس کو فیزیکل ٹم میں آپ پر نام دیں رادل دین بائیلوجیکل ٹم تو مولیکلار لیول پر جو چھوٹے چھوٹے کام یہاں پر ہوتے ہیں آپ کے سریر کے اندر کو موٹر کی روپ میں آپ پر جانا جاتا ہے تو فیزیسٹ نے اب کیا کیا ہے they have built a مولیکلار اسکیل موٹر entirely from the dna stand آپ کے شریر میں dna جیسی کی اوپر سندشنا دکھائی گئی ہے تو اس کا اگر ہم ایک stand یہاں سے نکال لیں تو آپ ایسا سمجھ یہ کہ جیسے spring ہوتی ہے تو spring بھی تو ایک single stand ہی ہے حالانکہ وہ لوہے کا ہو سکتا ہے steel کا ہو سکتا ہے تو یہاں پر اگر ہم اس dna کے stand کو اٹھائیں اور اس طریقے کی spring جیسی سندشنا اس سے یہاں پر بنا دیں تو وہ energy absorber کا کام یہاں پر کر سکتی ہے تو basically یہ جو dna کے stand ہیں اس سے انہوں نے موٹر یہاں پر تیار کی ہے اس طریقے کی سندشنایں بنا کر کے جس سے energy کو store کیا جا سکتا ہے dna کو spring like shape میں لاغ کر کے تو dna کے ایک stand کو یہاں پر اٹھائیے اور اس سے یہ spring like سندشنا آپ کو بنانی ہے جس کا use جو ہے وہ store کرنے میں ہوگا energy کو تو یہ جو ہے وہ dna سے بنی ہوئی nano motor ہے اس طریقے کی پہلی بھی بن چکی ہے لیکن وہ کام نہیں کرنی یہ پہلی بار بنی ہے جو کی actually perform بھی یہاں پر کرتی ہے اور آپ کے شریر کے mechanical works کو انجام یہاں پر دیکھتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بس یہ کی ہاں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ dna کے ایک stand کو نکال کر کے اس طریقے سے work ہو سکتا ہے تو زیادہ important نہیں نوٹ سمنا نہیں زیادہ نہیں لیکن دماغ میں idea ہونا چاہیے کہ ایسا کام ہو جائے گا اس کے بعد لکھا ہوا ہے reinfection risk تو omicron کے نئے sub variant آئے ہیں VA4 اور VA5 اس سے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پربابیت یہاں پر ہو رہے ہیں SARS COVID-2 کے ہی sub variants یہاں پر ہیں تو یہ جو ہے لکھا ہوا یہاں پر کہ جو ان سے پچھلے variant تھے ان کی طلعہ میں یہ variants زیادہ گھاتک ہیں اور immune defense کو جو ہے وہ یہاں پر evade کرنے کی طاقت ان کے پاس یہاں پر ہے ملضب ہمارے immune system work نہیں کرتا جب یہ جو ہیں وہ attack کرتے ہیں لیکن data from the Qatar وہ اس بات کو دکھاتا ہے کہ previous infection جو alpha, beta اور delta سے یہاں پر ہوئے تھے وہ offer کرتے ہیں some protection against reinfection with VA4 and VA5 تو یہ کچھ protection یہاں پر مل جاتا ہے like previous infection ہوا تھا تو اس میں antibody generate ہوئے ہوں گی اب دوبارہ infection ہوگا تو وہ antibodies اپنے آپ activate ہو جائیں گی تو اس طریقے سے یہ چیز آپ کو یہاں پر ملے گی کہ previous infection سے کچھ جو فائدہ ہے وہ یہاں پر ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا آپ دیکھ سکتے ہو کہ prior infection with omicron granted stronger protection it was 79.7% effective جسے کی VA4 سے بچا جا سکتا ہے اور VA5 کے لیے بھی reinfection سے بچنے کا اتنا جو ہے وہ effectiveness یہاں پر دیکھتی ہے ساتھی ساتھ جو symptomatic reinfection ہے اس میں بھی efficacy نظر آتی ابھی اس کے بارے میں پورا article اور دیا گیا تھا تو basically یہ والا جو article ہے یہ والا اسی چیز کے اوپر ہے تو یہ چھوٹا article تھا یہ اس کا بڑا article ہے اس کو detail میں دیکھ لیں گے اس کے بعد بات کریں تو یہاں پر article میں بتایا گیا ہے کہ pandemic کے دوران جو بچے ہیں جن کو immunization کیا جانا تھا vaccination کیا جانا تھا پچھلے 30 سالوں میں سب سے بڑا drop یہاں پر دیکھنے کے لیے ملا ہے last year کی بات کریں تو 25 million children ایسے ہیں جن کو vaccination یا immunization لگنا چاہیئے تھا لیکن انہوں کو نہیں دیا گیا immunization تو infection like measles وغیرہ ہیں اس کے risk جو ہیں وہ increase ہو رہے ہیں تو higher income countries کے اندر میں بھی جو immunization کے program ہیں ان میں decrease دیکھنے کے لیے ملا ہے پہلے 95% بچے cover کر دیے گئے تھے لیکن 2021 میں صرف 94% بچے ہی cover کیے گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2020 میں یہ چیز تھوڑی سی نیچے کی طرف یہاں پر جا رہی ہے جو کی دیکھاتی ہے کہ immunization جو program ہے especially diphtheria titaness یا booping cough کے لیے تو اس کے لیے جو vaccine وہ زیادہ بچوں کو نہیں لگائی گئی تو ایک طریقے سے آپ کو ملے گا کہ immunization programs ان میں ڈھیل دیکھنے کے لیے یہاں پر ملی اس کے بعد لکھا ہوا ہے focus on oil اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو Democratic Republic of Congo ہے وہاں پر بڑی ماترہ میں rain forest permission یہاں پر دے دی ان کو auction کرنے کی permission یہاں پر دے دی especially virunga national park کے اندر میں تو اب environmental list چپ تو بیٹھیں گے نہیں تو وہ لوگ سامنے آئے اور کہا بھئی یہ کیا چیز ہے تو کونگو کی سرکار نے کہا کہ ہم جو ہے وہ financial stability لانے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا پیسہ جو ہے وہ یہاں پر چاہیے گا جس کی وجہ سے یہ decision یہاں پر لینا پڑا تو areas of one of the largest old growth rain forest on earth تاکہ financial جو تھوڑی سی مدد یہاں پر سرکار کی ہو سکے تو یہ کام یہاں پر کیا گیا یہ کوئی technical map بھی یہاں پر release کیا گیا اس میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی protected areas ہیں یہ سب protected areas ہیں اور جہاں پر جو red red color کے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ والے سب box یہ سب دکھاتے ہیں کہ یہاں پر یہ blocks جو ہیں وہ distribute کیے گئے ہیں اب آپ دیکھو کہ blocks جو ہیں وہ سیدھے سیدھے breach یہاں پر کر رہے ہیں آپ کی protected area کی territory کو تو بہت سارے جو proposed oil basically mining sites ہیں وہ آپ کی یہاں پر protected areas کو بھی touch کر رہی ہیں تو یہی concern جو ہے وہ تھوڑا سے الگ ہے اب اس کو رٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اسے نکالا گیا تو ہم نے پڑھ دیا اس کے بعد endangered species کی list میں IUCN اپنی red list جاری کرتا ہے تو اس red list کے اندر میں پہلی بار monarch butterfly کو endangered endangered کی روپ میں list یہاں پر کر دیا گیا ہے تو migratory species ہے monarch butterfly اس کو endangered list میں ڈال دیا گیا ہے IUCN کی red list کے اندر میں تو یہ سب چیزیں تھوڑا سے یاد رکھیں اور اس کی جو population ہے وہ northern amerika کے اندر 72% decline یہاں پر ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو endangered list میں ڈالا گیا تو monarch butterfly بھی کچھ ہے اس کا یاد رکھی اور یہ جو ہے وہ آپ کی endangered list میں یہاں پر ڈالی گئی ہے تو یہ ساری چیزیں habitat destruction کے قارن اور climate change کے قارن جو ہے وہ اس پر خطرہ یہاں پر ہوا اور یہ چیزیں نکل کر کے آئیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آگے تو monkeypox کے بارے میں study جو ہے وہ یہاں پر کی گئی اور انڈیا میں جو ہے وہ monkeypox وائرس کے دو کیسز دو سے تین کیسز کیرل کے اندر میں نکل کر کے آئے monkeypox کے بارے میں پہلے بھی پڑھایا اسی سیریز کے اندر تو یہ جو ہے یہاں پر دو کیسز تین کیسز کیرل کے اندر اور نکل کر کے آئے اور ان کیسز کے اندر میں سے کچھ نئی چیزیں پتا چلیں جب ہم نے two کیسز کو یہاں پر monkeypox کی جو کیرل میں detect ہوئے ان کو clearly ان کی genome sequencing کی تو یہاں پر پتا لگا کہ دو طریقے کے cluster میں monkeypox وائرس جو ہے وہ spread یہاں پر ہوا ہے تو endemic countries آپ کو پتا ہے کون سی ہیں افریقہ کی countries ہیں اس کے علاوہ non endemic countries پوری دنیا کی ہو گئیں جہاں جہاں یہ فیلا تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ genome sequencing کی وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ دو clusters میں یہاں پر فیلا ہے monkeypox وائرس ایک cluster ہے A2 cluster اور ایک ہے آپ کا B1 cluster cluster مطلب بیسیکلی ایسے ہی سمجھو جیسے کی lineage ہے یا sub variant یہاں پر ہو سکتا ہے monkeypox کا تو A2 نکلا اور ایک B1 نکلا اب یہ جو A2 بالا sub variant ہے یہ بیسیکلی آپ کا 75 countries میں یہاں پر فیلا ہے یہ جو آپ کا A2 بالا ہے یہ 75 countries سے زیادہ میں فیل چکا ہے the genomes about the major outcome of monkeypox cases in Europe and rest of the world belong to the B1 lineage اس کے علاوہ دوسرا B1 والا ہے اور یہ B1 والا lineage نکل کر گیا باقی US وغیرہ کے اندر وہ A2 والا جو lineage ہے وہ یہاں پر فیلا تو two distinct outbreak یہاں پر ہوئے in a first week of june the CDC نے یہ found کیا کہ جب 10 genome sequencing کی گئی اس میں تین جو ہیں وہ آپ کی دکھاتی ہیں کہ وہ sequencing of monkey pox cases strongly suggest that there were two distinct monkey pox outbreak outside the endemic countries in Africa तो Africa سے باہر دو الگ طریقے سے monkey pox virus جو ہے وہ یہاں پر فیلا اس بارے میں بات جو ہے وہ اس article کے اندر بکی گئی تو Africa endemic country ہو گئی باقی US Europe India Asia the small cluster predominantly seen in US تو US کے اندر جو آپ کا یہاں پر فیلا basically A2 والا وہ Thailand اور India میں بھی A2 cluster فیلا ہے تو یاد رکھنا کہ India کے اندر جو آپ کا monkey box ہے اس کا کون سا variant یہاں پر گیا ہے تو A2 والا ہے نہ A1 والا B1 والا پر ہوا ہے اب اس image کے پوری article کو ختم کر لیتے ہیں two monkey pox clusters جو ہیں وہ Afrika کے باہر پائے گئے small number of cases جو ہیں cluster میں found ہوئے compare to the Europe Europe کے اندر جو یہاں پر تھا A2 A2 والے میں cases کم ہیں لیکن B1 والے میں cases زیادہ نکل کر کے آئے A small cluster جس کا نیم ہے A2 predominantly seen کیا گیا US Thailand اور اب India میں بھی ہاں پر فیل آئی میں نے کلئر کر دیا اس کے علاوہ جو monkey pox وائرس ہے جس کی وجہ سے Europe میں large outbreak ملے اور Europe کے اندر B1 والا جو ہے یہ بھی میں نے جو یہاں پر detect کیے گئے Karel کے اندر میں وہ A2 cluster سے یہاں پر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یا تو US سے آئے ہیں یا Middle East سے آئے ہیں وہ Europe سے نہیں آئے ہیں کیونکہ Europe سے آتے تو B1 والے case detect یہاں پر ہوتے تو Karel کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں monkey pox virus belong to A2 cluster virus has been silently spreading outside the endemic countries یہ چیز نکل کے آئے ہیں monkey pox virus A2 cluster سے پھیلا وہ silently spread ہو گیا اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو پتا نہیں چلا کیونکہ cases کی سنخیہ بھی کم یہاں پر نکل کر آئی The A2 cluster dating back to July 2021 2021 میں بھی A2 cluster کے cases نکلے تھے لیکن یہ تیجی سے نہیں نکل کر آرہے تھے کہ ان پر اتنا زیادہ دھیان دیا جانا تھا تو super spreader event تیجی سے یہاں پر فیل آئے July 28 تک US کے اندر 4907 کے قریب monkey pox کے cases detect ہوئے ہیں جبکہ یوروپ کی total countries کے اندر 13000 cases monkey pox کے detect یہاں پر ہوئے ہیں تو B1 کے دوارہ cases کی سنکھے زیادہ ہے compare to A2 یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ یہ بھی یہاں پر نکل کر آیا کہ monkey heterosexual جو population ہے اس کے اندر منکی پوکس وائرس کے جو cases ہیں وہ یہاں پر کم آ رہے ہیں جبکہ جو homosexual population ہے اس کے اندر میں زیادہ آ رہے ہیں جیسا میں نے آپ بتایا تھا MSM network یعنی men sex with men تو یہ چیزیں یہاں پر نکل کر آ رہی تو monkey pox وائرس وہ basically MSM سے related ہے اور homosexual group سے related ہے نہ ہیٹرو sexual group سے دونوں چیزیں آپ یہاں پر یاد رکھنی ہیں یہ سب ٹیکنیکل پارٹ ہیں یہ سب آپ پتا ہونے چاہیں اس کے بعد invasive frog اور snake کی دو species یہاں پر ملی ہیں جس سے ورڈ اکنومی کو بھاری نقصان ہوا ہے invasive frog کی species ہے ایک snake کی species ہے دونوں نے کل ملا کر پوری دنیا کو 16 billion ڈالر کا نقصان جو ہے تو invasive species میں ایک تو ہے آپ کا American bull frog اور دوسرا ہے brown tree snake ان دونوں نے 1986 سے 2020 تک total ملا کر 16 billion کا نقصان کیا کیسے نقصان کیا پاور سیکٹر کے اندر جو snake ہوتے ہیں وہ آپ کی disruption یہاں پر کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کافی نقصان یہاں پر ہوا ہے جو brown and green frog ہے جس کو آپ American bull frog بھی کہتے ہیں یہ basically Europe میں زیادہ بھاری ماترہ میں impact کر رہا ہے وہاں کی crops ہیں ان کو نسٹ کر دے رہا ہے اس کے لابہ brown tree snake یہاں ہوتے نا ان سے یہاں پر electric equipments میں اندر enter کر جاتا ہے اس کی وجہ سے power circuit بھاری نقصان یہاں پر ہو رہا ہے تو ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ جو international trade یہاں پر ہو رہا ہے اس کو یہاں پر تارگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو یہاں پر ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے بی پرپوز بی پرپوز continuous continuously updating the black list for forbidden species for trade تو trade کے لیے جو black list یہاں پر ہوتی ہے اس کو update کرنے کی ضرورت ہے تاکہ trading کو regulate کیا جائے اور اس طرح کی ہاتھ سے اور اس میں جو اکرومی کو ہرٹ ہے وہ نہ ہو اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور لکھا ہوا ہے تو یہاں پر وہی سی چیزیں ہیں اس میں جاننی جو نہیں آپ کو پتا ہے کہ بی اے جو فور آیا ہے اور بی اے جو فائی آیا ہے اس میں جو پوٹینشل زیادہ ہے اور یہ دونوں جو ہیں وہ آپ کے immune system سے evade کر جا رہے ہیں لیکن حال ہی میں جو studies ہوئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو ہمارا previous infection تھا اگر ہم compare کریں earlier omicron کے sub variant سے like BA2 سے تو currently dominant جو آپ BA5 ہے وہ آپ کا cause کر رہا ہے the second SARS COVID infection اس کو یہ بڑھاوہ دے سکتا ہے لیکن ابھی جو studies ہوئی ہیں researchers وغیرہ نے قطر کے اندر یہ studies یہاں پر کی اور انہوں نے بتایا کہ ابھی آپ دیکھو یہ 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 والا پیس ہے بس 10% of BA5 cases بر reinfection تو BA5 کے 10% cases ہی reinfection کر پائے compare to BA2 کے cases جو 5.6 percent ہی یہاں پر جو ہے وہ reinfection یہاں پر کر پائے تھے تو previous infection سے جو ہے دیکھو ایسا ہے کہ یہ آپ کے شریر کی antibodies ہیں تو BA2 سے لڑنے میں تو یہ کافی سقسم تھی لیکن BA4 سے لڑنے میں یہ اتنی سقسم نہیں ہے 10% جو BA5 کے cases ہیں وہ evade کر دیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا protection BA2 کے against تھا اتنا protection یہاں پر نہیں ہے BA4 کے against اس کا مطلب یہ ہے ہمیں تھوڑا vaccine وغیرہ کے اندر changes کرنا پڑے گا تاکہ جو severe outcomes ہیں اس سے یہاں پر بچا جا سکے جو infection BA5 اور BA4 لے کر آئیں گے ان سے بچنے کے لئے یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا تو تھوڑے vaccine کے اندر modification جو ہیں وہ ایفیکیسی اس کی یہاں پر بنی رہے اور hospitalization کے cases جو ہیں ان کو روک آ جا سکے تو یہ سب چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں باگی پورے article کو مجھے نہیں لگتا دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی کچھ نکل کر آرہا ہے بی ایف وغیرہ اس کو ایبزور کر کچھ چیزیں ہیں باقی دیکھو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اور اتنا ہی سپیشینٹ یہاں پر ہے نہ ہی ان antibodies کا نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ تو اس کو اتنا یاد رکھو اس کے بعد آگے چلیں تو لکھا ہوا ہے one step closure to pre-season cancer therapies تو cancer کی cells سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس therapies تو موجود ہیں لیکن medical science ہے الگ الگ طریقے کی چنوٹی آتی رہتی ہیں تو ابھی ایک چنوٹی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے نئے طریقے کے سجاب جو ہیں وہ یہاں پر researchers نے دیئے جس سے ہم جو ہے وہ اور وہتر cancer therapies کو حاصل یہاں پر کر سکتے ہیں تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے گرین کلر میں میں نے highlight کیا ہے کہ researchers نے found کیا ہے ایک combination of molecules یعنی کی نئی چیز یہاں پر نکال کر کے لائے ہیں جس سے ہم develop کر سکتے ہیں novel anti-cancer therapeutics تو نئی جو therapeutics ہیں ان کو یہاں پر بنایا جا سکتا ہے نئی anti-cancer therapies ہیں ان کو develop کیا جا سکتا ہے اب یہ کیسے work کرے گا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اتنا detail میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا جو ہے وہ یہاں پر بتائیں اتنا جو ہے وہ آپ کو یہاں پر پڑھنا ہے جیسے ایک چیز ہوتی ہے that is called dna replication dna replication کا مطلب ہوتا ہے basically dna کی multiple copies multiple copies کا مطلب کیا ہے بھی دیکھو ایک cell یہاں پر ہے اگر یہ cell جو ہے وہ ٹوٹے گی تو ٹوٹنے کے بعد دونوں cells کے اندر میں genetic material present ہونا چاہیے دونوں cells کے اندر میں genetic material کیسے present یہاں پر ہوگا جب وہ dna جو ہے وہ replicate ہوگا اور ایک اس cell میں جائے گا اور ایک اس cell میں جائے گا اور دو cell بن جائیں گی دونوں کے اندر میں dna جو ہے وہ یہاں پر present ہوگا تو یہ dna replication ہو گیا dna کی دو copies جو وہ یہاں پر بنیں جسے دو الگ الگ cell کا جنب ہوا یعنی کہ dna replication جو ہے وہ cell division میں ایک important part play یہاں پر کرتا ہے تو dna replication آپ لوگوں کے صدیر میں ہوتا رہتا ہے کیونکہ cell division یہاں پر چلتا رہتا ہے تو dna replication ایک common trait ہو گیا ٹھیک ہے اس میں تو کوئی دھرار نہیں ہے تو اتنا تو آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ dna replication بیسدے کے لیے ہوتا کیا ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک present میں جو therapies موجود ہیں cancer سے لڑنے کے لیے اس کا نام ہے topo isomirase one targeted chemotherapy یہ آپ کی cancer سے لڑنے کے لیے cancer cell سے لڑنے کے لیے ایک therapy ہمارے پاس موجود ہے currently used anti-cancer drug جن کے نام دیے گئے ہیں نام پر نہیں ضرورت نہیں ہے تو یہ target کرتے ہیں اس molecule کو جو کی dna replication میں involved یہاں پر ہوتا ہے while dna replication جو ہے وہ essential ہے cell division کے لیے جیسا کی میں نے آپ کو بتایا لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ replication اتنی تیجی سے یہاں پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے cancer جو ہے وہ cell یہاں پر produce ہو جاتی ہے تو dna replication ہونا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ بہت fast طریقے سے یہاں پر ہوگا بہت تیجی سے یہاں پر ہوگا تو اس سے جو ہے وہ cancer cells یہاں پر produce ہو جائیں گی اور یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے however we found that cancer cells sometimes develop resistance to the یہ topo isomerase one target chemotherapy تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی cancer cells ہوتی ہیں جب replication کے تھرہو یہاں پر بن گئیں بہت تیجی سے replication ہوا اس کی وجہ سے یہ cancer cells یہاں پر بنیں تو وہ جو ہیں اس پر جو topo isomerase one targeted chemotherapy موجود ہے ہمارے پاس at the present وہ work نہیں کرتی جب وہ work نہیں کرتی تو اس کو change کرنے کی ضرورت ہے اور اب ہمیں نئی طریقے کی anti cancer therapies جو ہیں وہ لے کر کے آنی پڑیں گی تو یہاں پر ایک نیا combination of molecule بنایا گیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو آپ کا پچھلا والا chemotherapy والا موجود تھا یہ والی اور دوسرا انہوں نے جو ہے وہ پی آر ایم ٹی 5 نام کی protein جو ہے اس کو دونوں کو mix کر لیا ہے اور mix کرنے کے بعد اب جو ہے وہ یہاں پر آپ کا anti cancer therapies نئی طریقے کی develop ہوئی ہیں جو اس طریقے کے جو cancer cell ہیں جو کی dna replication کے تھو یہاں پر بن کر کے آئے ہیں اور پچھلی والی جو therapy ہیں ان کو evade کر جا رہے ہیں ان کا اثر ان پر نہیں پڑ رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ سب کام جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے سب کام کرسپ پر technology کا use کر کے کیا جاتا ہے gene editing technology کا use کر کے اور یہ جو دونوں چیزیں یہاں پر ملائی گئی ہیں یہ تھوڑا سا point آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پر نہیں پڑنا دیکھو ایک point اور highlight کیا گیا ہے وہ یہ رہا ایک personalized approach since the rate of proliferation is higher in the case of cancer cell جب آپ کے شریر میں cancer cell بن جاتی ہیں تو ان کا rate of proliferation زیادہ ہوتا ہے مطلب ان کی جو بڑھنے کی گتی ہوتی ہے وہ بہت تیجی سے یہاں پر ہوتی ہے تو chance جو ہے وہ آپ کے بڑھ جاتے ہیں کہ cancer cells آپ کے شریر کو harm کریں گی تو ایک personalized approach جو یہاں پر تیار کی گئی ہے جس میں ہم نے دونوں چیزوں کو ملایا ہے that is called PRMT5 اور پلس میں ہم نے یہاں پر جو ملایا ہے وہ ہے آپ کا topo-isomerase 1 targeted chemotherapy ان دونوں کا use کر کے یہ effectively cancer cell کو kill کر سکتی ہے تو یہ جو ہے وہ آپ کو اتنی یاد رکھنی تھی لگتا نہیں کہ پوچھا جائے گا لیکن پھر بھی ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد آگے بات کریں تو cushion corner دیا گیا اور cushion corner کے اندر سے نکلا پیلیوسورس ریپٹائلز کے بارے میں اور یہاں پر پیلیوسورس ریپٹائلز کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ دائنسورس کی age میں ہی رہتے تھے اور ان کے جو fossil ہیں وہ 1823 میں نکلنے شروع ہوئے اور ان fossil کے مدد سے ہم نے یہ جانا کہ یہ جو ہیں وہ marine environment میں ہی رہتے تھے اور جو basically terrestrial ecosystem ہے اس میں ان کا work نہیں تھا تو یہ fresh water ecosystem میں اور marine water ecosystem میں present یہاں پر ہوتے تھے اب وہ کیسے ہوتے تھے یا کیسے نہیں ہوتے تھے وہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ اس طریقے کے کچھ ریپٹائلز جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو کی صرف اور صرف marine environment تک ریسٹکٹ یہاں پر تھے تو یہ جو ہیں adapt ہو گئے دھیرے دھیرے fresh water ecosystem میں رہنے کے لئے اور ان کے جو fossil ہیں فیلحال جو ملے ہیں وہ مورککو سے ملے ہیں اور مورککو کے اندر سارا desert سے یہ چیزیں جو ہیں وہ extract کی گئے ہیں فیلحال تھوڑا تھوڑا سب چیزوں کے بارے میں پڑھو تو زیادہ صحیح رہے گا باقی اس کے اندر بھی detail جانے کی ضرورت نہیں ہے تو article کو اتنا پڑھو جتنا کام کا ہے drug combination بنایا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں enzyme وغیرہ ہمیں لائے ہیں اب ان کا کیا impact ہوگا تھوڑا previous year اٹھا کر کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا اتنا detail میں نہیں جائے گا لیکن کبھی کبھی DNA replication وغیرہ کے بارے میں تو cushion پوچھی سکتا ہے اور اس میں جو cancer ہے اس کا کیا رول ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس طریقے سے آپ کا جو یہ پورا کا پورا نیوز پیپر ہے وہ ختم ہوا اس سے زیادہ آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اس نیوز پیپر کے اندر تو چلیئے ویڈیو کو end کرتے ہیں thanks for watching take care